اسلام علیکم دوستو میں ہوں باسطرہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جس کے دور حکومت میں پاکستان نے بے پناہ ترقی کی اور عوام آج بھی ان کے سنہری دور کو یاد کرتی ہے آج میں آپ لوگوں کو صدر محمد عیوب خان کے بارے میں بتاؤں گا ہمارے ساتھ رہیے جی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں اس بل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کریں محمد عیوب خان چودہ مئی انیس سو ساتھ کو ہریپور ہزارہ کی قریب ایک گاؤں رہانہ میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم قریبی گاؤں میں حاصل کی جو ان کے گھر سے پانچ میل کے فاصلے پر تھا آپ خچر کی ذریعے سکول جایا کرتے تھے قیام پاکستان سے پہلے آپ بریٹش آرمی میں تھے جنگ عظیم دم میں آپ نے بطور کپتان حصہ دیا اور پھر بعد میں برما کے محاذ پر بطور میجر تائنات رہے قیام پاکستان کے بعد آپ نے پاکستان آرمی جوئن کر لی جبکہ اس وقت آپ آرمی میں دسوے نمبر برتے جلد ہی آپ کو بریگیڈیر بنا دیا گیا اور پھر 1948 میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا 1949 میں مشرقی پاکستان سے واپسی پر آپ کو ڈپٹی کمانڈر انچیف بنا دیا گیا آپ محمد علی بغرا کے دور میں بطور وزیری دفاع خدمات سرانجام دیتے رہے جب سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 میں مرشلہ لگایا تو آپ کو چیف مرشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا آیوب خان سادہ کھانا کہتے تھے وہ گلاس میں صرف اتنا پانی ڈالتے تھے جتنا انہوں نے پینا ہوتا تھا وہ جنرل تھے تو سائیکل پر دفتر چلی جاتی تھی صدر بنے تو ریل کی ذریعے سفر کرنے لگے پورے اہدے صدارت میں پرانی کار استعمال کی راستے میں کوئی بوڑا نظر آتا تو اسے سٹاف کار میں بٹا لیتے تھے آیوب خان نے اپنے گاؤ رہانہ میں اپنا ایک ذاتی گھر تعمیر کرایا گھر میں پانی کا کنکشن نہیں تھا گھر کے لیے پانی گدوں پر لات کر لائے جاتا تھا رہانہ کی گھر میں صدر آیوب خان کے انتقال تک ٹیلی فون تک نہیں تھا صدر کبھی بھی ہیلیکوپٹر سے گاؤں یا ہریپور نہیں گئے آیوب خان کے انتقال پر دس جنرل دو ہیلیکوپٹر پر رہانہ پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار ہیلیکوپٹر دیکھے صدر آیوب خان کے دور میں پاکستان نے دن دگنی رات چکنی ترگی کی صدر آیوب خان کے دور میں انیس سو باسٹھ میں پاکستان کی پہلی اور بڑی آل فانری کراچی میں قائم ہوئی آیوب خان کے زمانے میں بہت کام ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن کا عجرہ انیس سو چونسٹھ میں ہوا سوئی نادران گیس کمپنی انیس سو تریسٹھ میں شروع کی گئی جس کی وجہ سے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی صبحوں کی سنتی ترقی میں تیزے آئی کیمیائی کاد اور مسنوعی داگہ نائلون بنانے کے کرخانے سوئی گیس کی دستیابی کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر میں قائم ہوئی منگلہ ڈیم کی تعمیر آیوب خان کے زمانے میں ہی پایا تکمیل تک پہنچی تربیلہ ڈیم کی تعمیر بھی انیس سو اٹھا سٹھ میں شروع ہوئی یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جس کی دونوں کنارے مٹی کی برائی سے تیار ہوئی اب تک یہ ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا بجلی مہیا کرنے والا ڈیم ہے آیوب خان کے حکومت نے ورسک ڈیم کو انیس سو ساٹھ میں مکمل کروایا جنرل آیوب خان کے دور حکومت میں پاکستان کرز دینے والے ممالک میں شامل تھا اس دور میں پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو ایک سو بیس میلین کا کرزہ دیا تھا صدر آیوب کے دور میں کراچی کا مقابلہ نی یورک اور لندن سے کیا جاتا تھا آیوب خان کے دور میں برزگاری کی شرح صرف تین فیصد تھی جو پاکستان کی تاریخ میں کم ترین ہے انیس سو بین سٹھ میں جب انڈیا نے پاکستان پر چھپ کر حملہ کیا تو اس وقت پاکستان کی صدر جنرل آیوب خان تھے انہوں نے ریڈیو پر پاکستانی قوم کو ایک تقریر کی جس سے پاکستانیوں میں ایسا جذبہ بیدار ہوا کہ پوری قوم اپنی ملک کی حفاظت کیلئے آنکڑا ہوا اس جنگ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل آیوب خان اس جنگ میں خود بھی اگلے مرچوں میں لڑے تھے سیاسی مبصرین صدر آیوب خان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو داندلی سے ہرائی تھا اور وہ تاریخ میں پاکستان کے پہلے فوجی آمر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں جنہوں نے انیس سو اٹھاون میں پاکستان میں فوجی حکومت قائم کر کے مرشاللہ لگایا تھا لیکن ان سب کے بوجود پاکستانی عوام آج بھی سطر آیوب کے سنہرے دور کو یاد کرتی ہے اور ان جیسے رہنما کی تلاش میں ہے جو پاکستان کو ایک بار پر ترقی کی راہ پر گامزن کرے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا